موسیقی اسلام علیکم آدھاپ میں ہم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامی کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر شہر حیدرباد میں جمعیرات کی دوپہر بعد کئی علاقوں میں ہوئی بارش آئندہ پانچ دنوں تک شہر حیدرباد اور کئی حضلہ میں مزید بارش کی پیش پیاسی شہر حیدرباد میں موسمی بیماریوں کے پھیلنے کا خطشہ موسمی فلو، انفلوینزا، وائرل انفیکشن سے متعلق انفیکشنز میں نمائی اضافے کی اطلاعات ہر کسی کو احتیاط برتنے پر دیا گیا زور مرکزی کابینی سیکریٹری کی ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹری اور دیگر عدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس تمام ریاستوں کو آبی زخیر کی تفصیلات مرتب کرنے کی دی ہدایت سیتہ رام لفٹ ایرگیشن پروجیکٹ فیس ون پمپ ہاؤس کا کامیاب ٹرائل رن وزیر تنملا نے کہا خریف سیزن میں کھمم زلے کے دیڑھ لاکھ اکڑ ارازی کو کیا جائے گا سہراب پرانے شہر حیدرباد ختل کی آماجگاہ بن گیا ہے گوشہ محل بی جے پی ایم میں لے راجہ سنگھ کا بیان پولیس کے کام میں رکاوٹ بننے کا مجلسی خائدین پر لگایا الزام اور اب خبروں کی تفصیل شہر حیدرباد میں آج موسم صبح ہی سے عبرالود رہا جبکہ دو پہرباد کئی علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی حیدرباد کے موسمیاتی مرکز نے کہا ہے کہ آئندہ پانچ دنوں تک شہر حیدرباد اور کئی ازلا میں بارش کا امکان ہیں جبکہ بعض ازلا میں تیز بارش کے ساتھ ہوائیں چلنے کی پیش خیاسی کی گئی ہے موقع موسمیات نے کہا ہے کہ جمعیرات سے جمعیر تک کئی ازلا میں گلت چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے شہر حیدرباد میں موسمی بیماریوں کے پھیلنے کا خطشہ ہے ہر کسی کو اپنی صحت کی دیکھ بھاگ اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے حیدرباد میں ڈاکٹرز، یومنالوجسٹ اور صحت عامہ کے ماہرین کے ذریعے موسمی فلو، انفلوینزا، وائرل انفیکشنز سے متعلق انفیکشنز میں نمائی اضافے کی اطلاع دی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے یا اس سے زیادہ عرصے میں انفیکشن کا بڑھنا وائرل ہونے والے کسی نامعلوم انفیکشن کا واضح اثر ہو سکتا ہے جو حیدرباد کی آب و ہوا میں گردش کر رہا ہے طبی ماہرین نے خطشہ ظاہر کیا ہے کہ حیدرباد میں وائرل انفیکشن کا موجودہ اضافہ آنے والے دنوں میں اپر ریسپیریٹری انفیکشن یعنی سانس کے انفیکشن جیسے شدید نیمونیا کی ایک اہم لہر کا پیش خیمہ بن سکتا ہے جس میں پھیپڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے اسی زیمن میں حکومت کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو فلو جیسی علامت پیدا ہوتی ہے جیسے کہ بخار کے ساتھ خانسی سردرد گلے کی سوزش اور اس سے منسرک جسم میں درد یا کنجنٹیوائٹس ہو تو خبرانے نہیں بلکہ فوری طور پر ڈاکٹر یا خریبی سرکاری دوا خانہ یا بستی دوا خانے سے رجوع کریں اس کے علاوہ اگر کسی کو بخار تین دن سے زیادہ رہتا ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے مرکز نے آج تمام ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ تمام آبی زخائر کی تفصیلات مرتب کریں ریاستوں کو جیو ٹائگنگ مکمل کرنے اور سائنٹیفک منصوبہ تیار کرنے ہدایت دی گئی ہے مرکزی کابینی سیکریٹری ڈاکٹر راجیف نے آج جلشکتی ابھیان کے سلسلے میں ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹریز ایڈمنسٹریٹرز اور مرکزی وزارتوں کے سیکریٹریز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منقد کی اس ویڈیو کانفرنس میں چیف سیکریٹری شانتی کماری پرنسپل سیکریٹری پنچہ ایتھراج عدی ترقیات صدیب کمار سلطانیہ سیکریٹری براہ اطلاعات و نشریات اور کئی عالی عدداروں نے شرکت کی اس موقع پر ریاستی حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پانی کے تحفظ سے متعلق سرگرمیوں کے لیے ایم جی نرے گا کیاپا اور فینانس کمیشن کے تحت دستیاب فنڈز کا استعمال کریں تلنگانہ کے بھدرادری کتا گڑم زلے کے آسواپورم منڈل کے بیجی کتور گاؤں میں سیتا رام لفٹ ایرگیشن پروجیکٹ فیس ون پمپ ہاؤس کا ٹرائل رن آج جمعیرات کو کامیابی کے ساتھ کیا گیا پتایا گیا ہے کہ گوداوری کا پانی گریوٹی کنال کے ذریعے اس پمپ ہاؤس تک پہنچتا ہے ریاستی وزیر زیرات تملہ ناگشور راہو نے ٹرائل رن کا مشاہدہ کیا انہوں نے عدداروں کے ساتھ پمپ ہاؤس کی کارکرتگی کا معاینہ کیا بعد اعظم میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر تملہ ناگشور راہو نے ٹرائل رن کو اہم مرحلہ خرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ذریعے خریف سیزن میں کھمہ مزلے میں دیڑ لاک اکڑ ارازی کو سیراب کیا جائے گا کممانجلہ پیدلہ چرکالا پوری کا کممانجلہ پیدلہ چرکالا پوری کا ہنی اکا سعوت ترارگا گواہدہ وری جلالو کممانجلہ پیدلہ پیدلہ چرکالا پوری کا ناگ باغ کو Xuan الدفیل iqtの ڈ Państwa ڈ ڈاا قμε gew sweetness ڈ Stk ڈ哀ۜ Optimus ڈ Playstation مرتب مدر سارگا تمہارو ای بانٹک کالوں لہنے نتکل نار اکرارک نینڈے والا نید ادھکار دل یک کٹ دل پروپسٹر یک کار دیش ممننے ایرگیشن سیا کام مات کلوں ای جلال ماندر لندرن گال کل کچی ای پراجکٹ پرسیل انچیں ترواد اینکور پلیپکی نار جیستے تپک کنڈا وائرہ پراجکٹ دور لنکہ ساگر پراجکٹ دور ساگر آئے کٹکٹ دا کنڈا بچنا انگر پراجکٹ دیش ضرور انہی نہیں پی آوکا سوٹ دیش حیدرباد کے ملک پیٹ میں موجود بہبود معذورین بھون کے اہاتے میں ہیلن کیلر کے مجسمے کو نصب کیا گیا جس کی نقاب کشائی ریاستی وزیر خواتین کی ترقی وہ بچوں کی بہبود ڈاکٹر انسویا سیدککہ نے انجام دی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے معذورین کی امدادی اشیاء کے لیے اس سال پیچھتر کروڑ روپے منظور کیے ہیں معذورین کے حوخ کے لیے جدوجہد کرنے والی مصنفہ ہیلن کیلر کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ تقریب منقد کی گئی وزیر سیدککہ نے کہا کہ معذوری کے باوجود اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دینے والی ہیلن کیلر سے معذورین جرتمندی کا جذبہ سیکھ سکتے ہیں انہوں نے معذورین کے لیے ایک جوب پورٹل می سیوہ خدمات سے استفادے کے لیے ایک ویب سائٹ اور ایک ایپ کا بھی افتتہ کیا ملہ گا کہ والا والا جس جوا آinal مس چ met ڈی esin ڈی گوشہ محل کے بیجے پی امیلے راجہ سنگھ نے ایک سینسنی خیز تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ پرانا شہر حدرباد ختل کی آماجگاہ بن گیا ہے اس مہینے پرانے شہر میں سب سے زیادہ ختل کی وارداتیں پیش آئی ہیں پرانے شہر میں دکانیں اور ہوتلیں صبح دو تین چار بجے تک کھلے رکھے جاتے ہیں انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ دکانیں بند کرانے کے لیے پولیس اپنے فرائض انجام دے رہی ہے لیکن ایم آئیم خائدین انہیں ایسا کرنے سے روک رہے ہیں اور چیف منسٹر ریوند ریڈی بھی ان کے دباوف سے خوف زدہ ہیں راجہ سنگھ نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ختل کی وارداتوں پر خوابو پانے کے لیے کاروائی کر رہی ہے لیکن کاروائی کرنے والی پولیس پر دباوف کیوں ہیں ہیدراباد گட்டہ مدر لوکی عڈدہ ایوالامنام جوشتنام ای ایک یوکک نیلا امٹے ای جیون نیلا لگ یننی مدر لہنے ہیدراباد اول سیٹی لگ آنے چுடுپک کئیری لگ آنے نائٹ پوٹا رنڈو گند لو ورکو موڑو گند لو ورکو نال گند لو ورکو پندوقால پندوقல ورکو شاپ لو پن پیٹتو نار اوٹل لو پن پیٹتو نار دانکی کانٹرول جیونے کی مدر لہ کو کافدو دانکی کانٹرول جیونے کی پولیزوال وار آئیسٹائل لو وار پنچ جسد نار اینکو کوایپو اوٹل سیٹی لگو يمم یم یم میل ایل ایز گانی پولیزوال پاینا وطری دیدوش کنوست نار پولیزوال کی تیرتتون نار ادھی بائٹکوست نار گانت ترسر دہلا اندو کچھ شاپ لو نو بانجے پیستن نو لان اڈر مینٹـم جیئے گا باغwall ہے کرن سچ uتمر خیل الخل انہوں landlords possible میرے مریم شید ہوں آپ کے لئے مجھے مناسب ستن ہے تمyas ضد جانب آن Promised…" لفظ آخر از کر رس badass دان کے قمنiform خواب حدا نائٹ پوٹا بی آر ایس کارگزار صدر کے ٹی را باراؤں نے واضح کیا ہے کہ بی آر ایس پارٹی بیروزگاروں کی حمایت کرے گی پنجارہ ہیلز کے نندی نگر میں واقع اپنی رہائشگاہ پر کے ٹی آر نے بیروزگاروں کے ساتھ میٹنگ کی اس موقع پر بیروزگاروں کی جانب سے کئی مسائل کے ٹی آر کی توجہ میں لائے گئے کے ٹی آر نے بیروزگاروں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ گروپ 1, 2 اور دیگر سرکاری ملاسمتوں کی تیاری کرنے والے طلبہ کے ساتھ کھڑے ہیں کے ٹی آر نے کانگریس حکومت سے اس وعدے کے مطابق جوب کالینڈر جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا جو کانگریس پارٹی نے اسیمبلی انتخابی مہین کے دوران کیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ دن آگیا ہے جب بیروزگار اس حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے کے ٹی آر نے مطالبہ کیا کہ حکومت بیروزگاروں کے مطالبہات کو پورا کرے گونت تو وپنڈی بوراڑ اینڈی اینٹو وارو اندر کوڑ کالشی وچی وارو سمسل اینڈی کوڑ ویوریچ چپڑن دریئے پردھاننگا وارو ایر اوز لے والے اتتی نامشہ اللہ کانگریس پارٹی آناڑ پرتفرکشن لہاں وارشک جواب کالینڈر ویڈزل چیزتام اوک پدھتی پرکارم ریکروٹمنٹ چیزتام یہ نوٹیفیکیشن ایر اوز وندو وندے تاریک смотрتو سا تیجی 또 سا پراکٹیست تم نامن kwesties ویدد Powers ورنى وارو جواب کالینڈر پریٹا gin ورنان جالا پید smash تیلگ اللو انگلیش لو ان mirror technology ویڈزل جیس ورب طرح واسم اندلو وارو چپھیندції eller م immin group 1 june 1st руд уг مرے اپریل اکٹی اکٹی جن اکٹی 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 اپریل اکٹی اکٹی اگری کلچر، ہارٹی کلچر، ویٹرنری پوچٹ لکھ سمبند انچی مے وکٹی ناڑے جوب کالندر ویڈدل جیس تاہمو نوتیفیکشن ویڈدل جیس تاہمو استین موٹو ویکل انسپیکٹرز، تاؤن پلاننگ آفیسرز اگری کلچر ایکسٹینشن آفیسرز ون انٹی که سمبند انچی جون وکٹی ناڑے ویڈدل جیس تاہمو ٹرانسپورٹ کانسٹیبلز ایکسائز کانسٹیبلز پولیس کانسٹیبلز سمبند انچی مارچ وکٹناڑ ویڈدل جیس تاہمو جونیر لیکچر لکھ سمبند انچی اپریل وکٹی کی ویڈدل جیس تاہمو اپا دیایلک سمبند انچی بیرس ورکنگ پریسیڈنٹ کٹی آر نے کہا ہے کہ مرکزی اور یاسطی حکومتیں نفع بخش سنگارینی کو نقصان میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہیں سنگارینی علاقے کے سابق منلیس اور خائدین بیرس پارٹی سینئر خائدین اور سنگارینی کوئلہ کان مزدور یونین کے خائدین نے آج تلنگانہ بھون میں کیٹی آر سے ملاقات اور مستقبل کے لاحے عمل پر تبادل خیال کیا اس موقع پر کیٹی آر نے کہا کہ مرکز نے سنگارینی کو پرائیوٹائز کرنے کے لیے تلنگانہ کوئلہ کانوں کی نیلامی کی ہے انہوں نے اضام لگاتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیراعلا نے مرکز کے ساتھ ملی بھگت کی اور وہ بی جے پی کے حق میں کام کر رہے ہیں وہ سنگارینی کو خسارے میں دھکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیٹی آر نے کہا کہ سنگارینی کا ہر کارکون یہ سمجھ چکا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی نے سنگارینی کی کانے فروخت کے لیے رکھی ہیں مجلسی امیل سی مرزا رحمت بیک نے تلنگانہ وقبورٹ دفتر واقع حجاؤس نام پر لی پہنچ کر وقبورٹ چیئرمن سید عظمت اللہ حسینی سے ملاقات کرتے ہوئے آدھی باتلہ میں وقفہ راضی اور خبروں کے تحفظ کا مطالبہ کیا بادرزا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس زیمن میں تفصیلات بتائی مجلسی امیل سید عظمت اللہ حسینی مجلسی امیل سید عظمت اللہ حسینی جب ہی مجلسی امیل سید عظمت اللہ حسینی اور آج یہاں پر وقبورٹ کے چیئرمن صاحب سے ملنے کا مقصد ای کی تھا کہ وہاں پر اور جو بلدیہ کے لوگ جو بلدیہ کا جو کمیشنر ہے اس کو سسپنٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ ایسے حرکت وہ کرے ہیں وہاں پر وقبوٹ کی گزیٹ ہے اور وقبوٹ کی زمین ہے وہاں پر مزید ہے خبرستان ہے آشوخانہ ہے اور عید گاہ بھی ہے ان چیزوں کو وہاں پر وقبوٹ میں رکارڈ رکھتے وہاں بھی یہ لوگ یہ حرکت کریں منجید ستحادر مسلمین اس کو برداشت نہیں کرے گی سخت طریقے سے منجید ستحادر مسلمین نے یہاں کے چیرمن صاحب کو بتایا انہوں نے دو کو تن دیا گیا کہ آج ہی ہم کلکٹر کو اور پولیس کمیشنر کو اور بلدیہ کے آلہ عوضے داروں کو ہم یہاں سے لیٹر جاری کر رہے ہیں اور ریونیو کے پورے رکارڈ بھی نکار رہے ہیں ہم اور وہاں پر وقبوٹ کا طرف سے فینسیم بھی کریں گے اور وقبوٹ کی زمین ہے بھوڑکر وہاں پر بھوڑ بھی لگیں گے بھوڑکر بچائے وہ اور ہم یہی چاری ہے منجید ستحادر مسلمین خبرنامے میں فلح لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوڑی سی بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے یہ برتے مزید خبروں کی جارے منسپل سہاکارہ مزدور یونین کے پچھتہ سال مکمل ہونے پر پلائٹینم جوبلی تقریب کا احتمام کیا گیا یہ تقریب جی ایچ ایم سی ہیڈ آفیس میں آل انڈیا آئین ٹی او سی کے ورکنگ پریسیڈنٹ اور سیکریٹری آدل شریف کی صدارت میں منقد ہوئی جس میں پروفیسر کنڈٹا رام چیئرمنٹ ٹی جے اے سی وی ہنمنترہو سابق ایم پی چینہ ریڈی وائس چیئرمنٹ ٹی ایس پلاننگ بورٹ راملو نائک سابق ایم ایل سی ویجی ریڈی خیرتباد کورپوریٹر وہ دیگر نے شرکت کی اس موقع پر آدل شریف نے جی ایچ ایم سی ملازمین کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا یونین لیڈروں میں لائف ٹائم ایچیویمنٹ ایوارڈز بھی تک سین کیے گئے یہ سترہ آزار میں کیا بھیر چل سکتا ہے کیا پلیوار چل سکتا ہے کیا بچے پڑھ کرتے ہیں ایک دیشن ویج ہونا چاہیے ایک لیوین ویج ہونا چاہیے وقت ہماری حکومت سے ڈیمانڈ ہے 26,000 کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ساتھیوں کو 100 سانیٹری ورکر ہو انٹمالوجی ورکر ہو ٹرانسپورڈ ورکر ہو ویڈرنری ورکر ہو جو کارویچ کلیکشن ہو تو وہ سیت پہ ہم کو لانے نہ دیجئے وہ سیت پہ ورکر کو آنے نہ دیجئے ہم بھی شہر کے جو ہے اچھے اور سچے ناغرے کے شہر کو خراب کرنا نہیں چاہتے ہیں شہر کے ڈیولپمنٹ میں جی ایچ ایم سی ورکر کا ایک بہت بڑا ان کا رول ہے ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ ورکر کا بھی ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے جی ایم سی بلدی ڈیویشن ملے پلی کے مجلسی کارپوریٹر زفر خان نے سینٹر زون کمیشنر انوراک چینٹی ڈیپٹی کمیشنر ناگش فر راو دیگر اداران کے ہمراہ ڈمپنگ پوائنٹس کا موینہ گیا اس موقع پر انہوں نے زونل کمیشنر سے ڈمپنگ کچھرے کی نکاسی سے متعلق مسائل کو حل کرنے اضافی افرادی خوت اور گاڑیاں الارڈ کرنے کی ترخواست کی اس موقع پر اے ایم او ڈاکٹر ویجی موہن مجلس پارٹی اپتدائی صدور وہ سرگرم کارکنان موجود تھے تیلنگانہ ایمپلوئیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ایکزیکیٹیف میٹنگ منقض ہوئی تیلنگانہ یونین صدر جگدیشور کی صدارت میں منقضہ اس میٹنگ میں مختلف مہتنجات کے یونینوں نے حصہ لیا اس سلسلے میں ٹی این جی اوز ہیدرباد کے صدر اسیم حسینی مجیب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج تیلنگانہ این جی اوز سنٹرل یونین میں تیلنگانہ این جی اوز کے صدر جناب جگدیشور صاحب کے صدارت میں تیلنگانہ جی اے سی کا آج میٹنگ ہوئی اور اس میں خرید چالیس یونینے گسٹر آفیسرز ریونیو دیپارٹمنٹ سکول ایڈکیشن دیپارٹمنٹ انٹرمیڈیٹ دیپارٹمنٹ اگریگرچر دیپارٹمنٹ سوشل ایلسل دیپارٹمنٹ سوشل ایلسل دیپارٹمنٹ بہنیاتیل دیپارٹمنٹ برحال پورے لوگ آج سرکاری ملازمین کا کانٹریکٹ آؤٹسورسنگ کا جائزہ بھی لیے اس اجلاس میں اور خرید تین گھنٹے میٹنگ چلی اور ہمارے ریاست کے وزیر اعلی چیف میسٹر صاحب جناب ریون تریڈی صاحب کا بھی شکریہ آزا کیے پہلی پر سرکاری ملازمین کی تنخواہ آ رہی ہے اس کے علاوہ جو ریاست میں مسائل ہے مسئلے ہے ہر زیادہ ہے تو آپ کے ذریعے سے آج ریپیسٹ کی گئی کہ جل سے جل یہ مسئلوں کو حل کرنے کی بات کی گئی اور تین چار دن میں چیف سیکریٹری صاحبہ کو مل کر یہ جو بھی اٹھارہ ڈیوائنس رکھے وہ بھی انشاءاللہ ہم دے دیں گے اس کے بعد میں پھر حکومت سے ہمارا مطالب آہ ہے جو بل سرکاری ملازمین کے رکے رہے ہیں وہ فیل فور اس کو کلیر کرنے کی بات کی گئی چار ڈی اے پینڈنگ ہو گئے اس کو بھی ایمیڈیٹ دینے کی بات کی گئی ہیلتھ کارڈ نہیں چل رہا ہے ہیلتھ کارڈ کے لیے وہ بھی ہیلتھ کارڈ ایفیکٹیو سسٹم سے چلنا مل کر وہ اس کی بھی بات کی گئی تری ون سیون جیو میں جو سرکاری ملازمین پریشانی میں ہے جو دیہاتوں کو ٹرانسور کر دیئے تو اس کے لیے بھی مسلم یونائٹیڈ فڈریشن کے صدر مولانا صوفی خیر الدین خادری کی خیادت میں ایک وفت نے انیسوالغربہ نام پر لکھا دورہ کرتے ہوئے یہاں مقیم طلبہ و طالبات سے ملاقات کی بات اعضاء انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انیسوالغربہ کے وجود کو خطرہ لاحق ہے وہ اس سلسلے میں وقت بورٹ سے نمائنگی کریں گے اس موقع پر فڈریشن کے دیگر ذمہ داران موجود تھے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بہت سے ناظرین کرام جیسا ہے کہ آپ لوگ اخبارات میں دیکھ رہے تھے بچوں کی تصویر کے ساتھ یہ چلہ دی گئی تھی کہ انیسوالغربہ میں بچوں کو داخل کر دیا گیا ہے یہاں پر ملتخل کر دیا گیا ہے اور جملہ بیز بچوں کی تعداد بتائی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ سابقہ انیسوالغربہ کے بچے ہیں تو ہم اس خبر کے بعد اور اس انیسوالغربہ کی جو نئی عمارت تعمیر ہوئی ہے جس کے تمام تفصیلات ہم حاصل کرنے کے بعد آج میرے ساتھ جناب میر انید علی باخری صاحب ہے سکندراللہ خان صاحب ہے بولانا عاصف عمری صاحب ہے اور ہمارے امین بھائی ہیں اور بھی کئی ہمارے تنظیموں کے ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں ہم تمام نے تفصیلی یہاں پر رورہ کیا معینہ کیا تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تمام عمارت کو جو انیسوالغربہ کی ملکیت ہے یہ مسلمانوں کے لئے خیراتی ادارہ ہے وقف کیا گیا ہے انیس سو تیس میں اور اس کے واقعی حضرت بدر الدین رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے ہو سکتا نام میں کچھ آگے پیچھے کہہ رہا ہوں لیکن انیس سو تیس میں یہ صرف یتیم بچوں کے لئے یہ امارت وقف کی گئی تھی اور انیس سو چوپن سے لے کر دو ہزار ساتھ تک یہ ادارہ انڈومیٹ کے زیرے نگرانی تھا اور انڈومیٹ جو ہےنا اس ادارے کو انتظامی کمیٹی تشکیل دے کر کمیٹی کے توسوس سے چلاتا تھا دو ہزار ساتھ کے بعد میں یہ ادارہ انیسوالغربہ وقبورٹ کے ہنڈور کیا گیا اور جیسے ہی وقبورٹ کے ہنڈور کیا گیا یہاں سے دھاندنیاں شروع ہو گئی راشن غیب ہو گیا پلانہ غیب ہو گیا وہ چل رہے تھے پھر دو ہزار سترہ میں بیادہ جب سرکار برسر اختلار تھی تو اس امانت کو بشی کرنے کے غرض سے اس کو توڑا گیا اور اس وقت پینسٹھ بچے یہاں پر موجود تھے اتاپور پولیسٹیشن لیمٹ حسن نگر علاقے میں آج جمعیرات کے روز ایک گھرے لو خاتون کی لاش اس کے گھر میں مشتبہ حالت میں پائی گئی بتایا جا رہا ہے کہ چائے دینے کے مسئلے پر ساس اور بہو کے درمیان شروع ہونے والے چھکڑے میں جھکڑے کے دوران ساس نے بہو کا گلہ گھوٹ کر خطل کر دیا متوفق کی شناف اٹھائیس سالہ اجمیری بیگم کے طور پر کی گئی ہے آج صبح بہو کی جانب سے چائے بنانے سے انکار پر ساس اور بہو میں گرما گرم بحث اور گالی گلوچ ہو گئی اور غصے کی حالت میں ساس نے بہو کو اوڑنی سے گلہ گھوٹ کر خطل کر دیا اطلاع ملے پر پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر لاش کو اسپتال منتقل کروایا پولیس نے سلسلے میں ایک مخدمہ درچ کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے معاشرے میں پائے جانے والے اس طرح کے بگاڑ اور گھرلو چھگڑوں کی وجہ سے خاندانوں کی دباہی وہ جانوں کا زیاء کو روکنے کے لیے ایسے خاندانوں کی وقت رہتے کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے شادی کے بہانے ایک نابالک لڑکی کا جنسی استحصال کرنے کے الزام میں پولیس نے ایک کاؤنسٹیبل کو گرفتار کر لیا تفصیلات کی مطابق راجنگر پولیس نے ایک پولیس کاؤنسٹیبل کو گرفتار کر لیا جو مبینا طور پر ایک نابالک لڑکی کو بلیک میل کر رہا تھا اور اس کا جنسی استحصال کر رہا تھا کاؤنسٹیبل پردیب دوہزار بیس بیچ کا ہے اس کی دو سال خبل ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی اس نے لڑکی سے دوستی کی اور اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے اس کی اوریاں ویڈیوز بنا لی بادیتا متاثرہ کو اوریاں ویڈیوز اور تصاویر دکھا کر تھمکی دے رہا تھا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہا تھا متاثرہ کے گھر والوں کی جانب سے شکایت پر راجنگر پولیس نے یہ کاروائی کی پولیس نے کاؤنسٹیبل کا موبائل فون خب سے ملے لیا 26.6.2024 کے شام کے دن وکٹیم راجنگر پی ایس کو آکے ایک ون کانسٹیبل گاجلہ پردیب بولکے آج یہ پی ایس میں کام کرتا انہوں چیٹ کرتا بولکے وکٹیم لیڈی 17 ایس کا ایج ہے اور چیٹ کرتا بولکے پیٹیشن دیا اس کے اوپر سے آج یہ پردیب کانسٹیبل کو ہم لوگ عرش کر کے کوٹ میں فردیش کر کے بارکت صلالہ نبیل کولنی جیلانی مسجد کے خریب واقعے ایک مکان میں چوری کی بارگات پیش آئی ہیں جس میں کچھ چور نے مغفول گھر میں داخل ہو کر پہلے تو فریج میں رکھی بریانی کھالی اور پھر جوس پی کر کمرے کا دروازہ توڑتے ہوئے سونے کے زیورات اور نغد رخم لے کر فرار ہو گیا متاثرہ خاتون نے پولیس سے چور کو تلاش کرتے ہوئے سرخہ شدہ مال کی ریکووری کی اپیل کی ہے ہم لوگ آواز آگ کر رہے ہیں ہم لوگ سمجھ رہا تھے اور گھر میں کچھ کام چل رہا ہوئے ایٹ ایس پہلے بھی ہم لوگ کے گھر پہ چوری ہوئی تھی نلہ بغیرہ لے 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 کے گھر پہ سے آ کے تو ہم لوگ چلو چھوٹا ہے بولکہ ہم لوگ اکنور کر دیئے تھے تو اس کے بعد میں ایٹ ایس کے بعد میں انہوں وہ ہی سمجھے گاتے وہ نلہ چوری ہو گئے تو کام چل رہا بولکہ سمجھے گاتے ہو لوگ تو انہوں آکے آوازان چل رہے ہیں لیڈیز کے بچوں کے بیواز آ رہے تو انہوں نے دیکھے کتے بھے تو ہم لوگوں کو دو بجے کال کرے انہوں دو پہ میں دو بجے تو میں آکے دیکھیں ریلیٹیوز کے پاس ہے چوبیہ بارہ گھنٹے کے اندر ہی ہے تو میں آکے دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں منظر ہے پوری چوری ہوئی صبح منظر ہے یہ جو بھی ہے دروازے توڑ دیو لوگ چونہ چلے گیا ہم لوگ کا ساندھی بڑی تھا میرے پیسے تھے چونہ 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 چون سٹریٹ لائٹز تو بھی دلائیے کیونکہ چوری نیو سیکیور پیٹرول니다 probiti بڑھائی式 کے ہمام لگوں کے تغلقے میں بہت آزکا بہت چوری رہا ہون بیو مت پرین کامبری میں اور سرب رہی ہیں آکے کھاکے پیکے چوری کر کے جا رہے ہیں بھائی ہم لوگ کس کو بولیں گے آپ بولیے پلیز سبیتہ اندرہ بڑی سبیتہ اندرہ دی میڈم اور احمد کسادی صاحب پلیز سٹریٹ لائٹ سے لائیے اور روڈز بنائیے ہم لوگ کیا ہیلپ کریے پلیز اور میں بالبور پولیس سے اور سی پی صاحب سے میں بھی کمیشنر پولیس سے بھی میں ریکویس کر رہیے آج کل باڈی بلڈنگ کے شوخین نوجوان سٹیروائٹ لیتے ہوئے اپنی جانوں کو نقصان کی طرف دھکیل رہے ہیں ڈرگ کنٹرول بیورے کے عدداروں نے بندلہ گڑا علاقے میں باڈی بلڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے سٹیروائٹ انجیکشن کی بڑی مخدار سبت کر لی پتہ آئی ہے کہ جیم آپریٹرز یہ استیروائٹ انجیکشن ان نوجوانوں کو دے رہے ہیں جو جلدی جسم بنانے کے خواہ ہیں ڈرگ کنٹرول بیورے کے عدداروں نے مختلف جیموں کو استیروائٹ فروخت کرنے کے الزام میں سید فہد کو کرفتار کر لیا اور بڑی مخدار میں استیروائٹ انجیکشن کی شیشیاں بھی ثبت کر لی سکندرباد ریلوے پولیس کی جانب سے سکندرباد ریلوے سٹیشن پلیٹ فارمو اور ٹرینوں پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈان جاری ہے آج جمعیرات کی روز چیکنگ کے دوران ریلوے پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا جو ریاست اوڑیسا کے منیگوڑا سے ریاست تلنگانہ کے سکندرباد گانجا منتخل کر رہا تھا ریلوے پولیس نے اس کے خفزے سے چوٹا کلو ممنوع گانجا زد کریا جس کی جمعہ مالیت تین لاکھ پچاس ہزار روپے بتائی گئی ہے آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر شہر حیدرباد میں جمعیرات کی دوپہر بعد کئی علاقوں میں ہوئی بارش آئندہ پانچ دنوں تک شہر حیدرباد اور کئی احضلہ میں مزید بارش کی پیش پیاسی شہر حیدرباد میں موسمی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ موسمی فلو، انفلوینزا، وائرل انفیکشن سے متعلق انفیکشنز میں نمائی اضافے کی اطلاعات ہر کسی کو احتیاط برتنے پر دیا گیا سور مرکزی کابینی سیکریٹری کی ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹری اور دیگر عدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس تمام ریاستوں کو آبی زخیر کی تفصیلات مرتب کرنے کی دی ہدایت سیتہ رام لفٹ ایرگیشن پروجیکٹ فیس ون پمپ ہاؤس کا کامیاب ٹرائل رن وزیر تملہ نے کہا خریف سیزن میں کھمم زلے کے دیڑھ لاکھ اکڑ ارازی کو کیا جائے گا سہراب پرانے شہر ہیدرباد ختل کی آماجگاہ بن گیا ہے گوشہ محل بی جے پی ایم میں لے راجہ سنگھ کا بیان پولیس کے کام میں رکاوٹ بننے کا مجلسی خائدین پر لگایا الزام خبرنامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے بی بین نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے